جو شفاف الیکشن کے بارے میں بریک لگائے گی جو چیز ہم اس کو نہیں کریں گے اور اس قانون کو نہیں مانیں گے اور یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر امیت وہاں جا کے کہہ کے بھی آئے تھے جب کمیٹی کا پار ہو رہا تھا اجلاس کہ آپ جو مرضی قانون کر لیں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو شفاف قانون کی راہ میں نیا قانون بنائیں گے آئین ہمیں جادت دیتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے وہ اپنی تہین کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن شکوک و شبات کے سائے کیونکہ جانے والی حکومت چڑھا کے گئی اور الیکشن کمیشن کے بعد کل فیصلے کے بعد کہ انہوں نے ڈیلی میٹیشنز کا کر دیا ہے کہ کام شروع ہو گیا اور چودہ کو ختم ہو گا وہ ایک تنقیز کی نظر میں بھی آ گیا ہے قانون کی برادری میں بھی میڈیا میں بھی سیہتہ دنوں میں بھی اور سیہتہ دنوں میں کمال ہے پیپلز پارٹی کا جو سب سے پہلے آئی کہ نوے دن آلانگے کل جب یہ آئی تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ نوے دن والے مرہوم جنرل جاولاک کی کل برسی بھی تھی تو اس دن ان کے پیپلز پارٹی کے ترجمان میں کہا نوے دن بھائی یہ کام آپ نے خود بیٹھ کے کیا آپ کے وزیرالہ نے کیوں موڑ دیا نہ دیتے آپ رستہ بھی دے دیں اور پبلک کی کنزمشن کے لیے کہیں کہ ہم تو ہیں نوے دن والے ہمیں تو آئین کی بڑی پاسداری ہے بلکل کسی کو بھی نہیں ہے سب کو اپنے اپنے مطلب کی پاسداری ہے جو میں کہتا ہوتا ہوں بہت لوگ بولتے ہیں کہ پنجابی دادات انگریزی داد دی جتھے لگتا ہے اتھلا پاکستان چل رہا ہے اس پہ تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ چودہ مائی کے بعد جو منیب اختر صاحب نے دیا جبکہ انہیں فیصلہ ہی دینا چاہیے تھا لیکن وہ بھی سمجھ گئے کہ طاقت کے پتھر کے ساتھ تو اس کو نہ چوم کے ہی رکھ دینا چاہیے باری پتھر ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا تو الیکشن تو وہ بھی نہیں کرا سکے تو یہ جو اب کیبنٹ آئی ہے یہ بہت اچھے مختلف خیال لوگوں کو اکھٹھا کیا گیا ہے جو بظاہر ایک خوشنما کام ہے اور یہ مغلہ دیش کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سے بھی اس کی مماثلت کی جا رہی ہے آپ جنرل مشرف کی اگر تین سال پہلے والی جو پہلے تین سال کی کیبنٹ تھی اس میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی ٹیکنوکریٹس موجود تھے لیکن حل نہیں نکلتا اگر آپ عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو اس نظام کے اندر سے نکال کے کوشش کریں گے کہ آپ اربون ڈالرز کے مادنی وسائل میں آئیں گے اور ایکسپورٹس بڑھا دیں گے اور بڑی انویسمنٹ ہو جائے گی یہ سب ہوا میں رہ جائے گا جی میرے حساب کتاب میں اگر لوگوں کو یقین نہ دلایا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن فروری میں ہوں گے باقی سب باتیں رہ جائیں گے